شیعہ اپنے آئمہ کو انبیاء سمجھتے ہیں کیا امام کی اوپر کوئی علیدہ شریعت نازل ہوتی ہے کبلا یہ جو نبی شریعت لے کر آئے کیا امام کی اوپر کوئی علیدہ شریعت نازل ہوتی ہے یا امام پھر اسی شریعت کو نہیں نہیں وہ نبی کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے تابع ہوتے ہیں اور وہ اس کے محافظ ہوتے ہیں کبھی ہم نے نہیں کہا کبھی ہمارے فقہا محدثین کسی نے نہیں لکھا اور نہ ہمارا عقیدہ ہے کہ امام جو ہے وہ اپنی شریعت لے کر آتا ہے العیازو باللہ اور اسے ہم کفر سمجھتے ہیں نبی کی شریعت کی حفاظت کرتا ہے امام اور حقیقی شریعت محمدی کہ جو وارث ہیں جو لوگوں تک یعنی بلا کمی اور بیشی کے پہنچاتے ہیں وہ آئمہ اعلی بیت ہی ہیں جن کو حضور خود اپنے بعد یعنی وارث حدیث سکلین کی صورت میں آپ فرما گئے ہیں کہ میری شریعت اگر آپ نے لینی ہے حقیقی شریعت تو وہ یہ ہے شیعہ اپنے آئمہ کو انبیاء سمجھتے ہیں حالانکہ ہمارے آئمہ نے ہمارے ہاں صحیح و صند حدیث موجود ہیں کہ خود آئمہ نے فرمایا کہ ہمیں نبی نہ کہو اللہ حکم لیکن کمالات اور اوصاف جو ہیں وہ ان میں پائے جاتے ہیں کیونکہ وہ انبیاء کے وارث ہیں بے شک بے شک کسی طرح